ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیریہ سے ہیں سب آج جو میں ڈش لے کے آئی ہوں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ایک سٹر فرائی بنا رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں کہ سمپل ڈشز بھی بنا ہوں ان لوگوں کے لئے جو کہ سمپل ڈشز بھی پرفر کرتے ہیں جن کو کہ نہیں آتی بنانی یعنے نے ابھی ککنگ سٹارٹ کی ہے جن لڑکیوں نے اس طرح سے اور آج کل ویسے بھی اور جو لوگ مجھے بہرین میں دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج کل ویسے بھی اتنی زیادہ یہاں پر گرمی ہے کہ کچن میں اگر آپ کا ایسی بھی لگا ہوا ہے تو وہ بھی بہت مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو ایسے ٹائم پر دل جا رہا ہوتا ہے کچھ ایک تو لائٹ ہو اور کچھ بہت ایزی ریسپیز ہوں جو کہ ہم جھٹ پڑ بنا لیں اور مزے کی بھی ہوں اور کڈز فرینڈلی بھی ہوں تو اس لئے میں اس قسم کی ریسپیز زیادہ لانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کے لئے جو کہ بہت ایزی اور جلدی کچھ منٹوں سکنٹوں میں جو ہے آپ کا کھانا تیار ہو جائے اور انجوائبل بھی ہو جو اور پلیز اگر کوئی کرٹسائز کرنا چاہتا ہے اس کو تو پلیز ریفرین فرم دات میں بہت پوزیٹیوٹی کے ساتھ میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے پوزیٹیو ٹھوٹس کے ساتھ ہاں پرڈکٹیو کرٹسیزم is always welcome مگر اگر آپ اس چیز کو کریں گے کہ یہ کیا بنا دیا ہے یا وہ کیا بنا دیا ہے یا یہ تو سب کو آتا ہے یا سب تو میں ایک سرٹن سیٹ آف پیپل کو ٹارگیٹ کر کے میں نہیں چل رہی ہیں یہاں پر میں ہر قسم کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہوں وہ لوگ جو جلد ابھی سٹارٹ کیا ہو جنہوں نے نیا نیا کرنا یا گرلز جن کو شوق ہوتا ہے کہ کبھی کبار ہم کچھ بنائیں اور ان لوگوں کو بھی جو کہ بنانا جانتے ہیں مگر کچھ ٹپس پر غیرہ جو اٹھا لیتے ہیں کوکنگ پروگرامز دیکھ کے تو یہ میں ایکشلی آج کیٹو بن بھی تیار کر رہی ہیں کیونکہ میری ڈش بہت سمپل تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی بنا لوں تو میں نے سوچا کہ میں کیٹو بن شاید کافی لوگوں کو پتا ہوگا بہت سمپل سا ورڈجن ہے مگر جن کو نہیں پتا ہے جو ویڈیوز بخیرہ نہیں اور دیکھنا چاہتے تو وہ پھر میری ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں دو منٹ کا کام ہے جسٹ ویڈی ویڈیو کام ہے اور کیونکہ میرے حضبین آج کل کیٹو کا بن کبھی کبھی کھا لیتے ہیں کچھ لائٹ سا سٹاف کے ساتھ تو میں نے سوچا چاہا میں یہ بھی اپنا ایڈ کر لیتی ہوں آج اپنی ویڈیو کے اندر یہ ہے ایک ایڈ لارڈ سائز اس میں ہم ڈالیں گے یہ بٹر ملتڈ بٹر یہ ہے تقریبا دھائی سے تین ٹیبل سپونز میں اپنی میجرمنٹ میں اسے ساف سے نہیں کرتی جیسے کہ ریسیو مجھے سنی یہ ہے تقریبا چار سے چار ٹیبل سپون آپ کہہ لیں ایلمنٹ فلور بٹر اگین جو میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہی ہوں جو لوگ ہر ویڈیو نہیں دیکھتے تو ان کو پتا چل جائے گا اس ویڈیو سے کہ یہ بٹر میں پورا بلوک لے کے آتی ہوں اور یہ تین سارے تین دھنار کا ایک اچھا خاصا ڈہائی تین کیلو کا بلوک مل جاتا ہے اور بڑا ریزنبل سا رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا اور اسی کو آپ بوائل کر کے اس کا گھی بھی تیار کر سکتے ویسی بھی سٹر فرائز وغیرہ ایک لئے آپ یوز کریں گے تو بہت اچھا ہے یہ یا یہ کیٹو بانز کے لئے یا بیکنگ کے لئے نیکسٹ میں کیک بناوں گی تو اس میں بھی میں یہی والا بٹر استعمال کرنا لگی ہوں تو یہی بس پروسس ہے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو جب سارا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ انفیوز ہو جائے گا تو آپ نے اس کو مائکرویف کرنا ہے میں پہلے شروع میں اس کو وہ کرتی تھی الیکٹرک اون میں ڈال دیتی تھی مگر اس سے یہ ہوتا تھا کہ یہ کبھی کبھی اوور بیک بھی ہو جاتا تھا تو یہ مائکرویف والا سسٹم بہت اچھا رہتا ہے ایک تو بڑی جلدی بن جاتا ہے اور اچھا بھی بن جاتا ہے تو یہ ہم کوئی دیڑھ سے دو منٹ کے لیے میں لگا دیتی ہوتا ہوں اس کو ٹو منٹ کے لیے تو پھر میں اس کے بعد جلدی بن کر دیتی ہوں تو یہ ہو رہا ہے ہمارا بن اور میں آپ کو دوسری دش پتا دیتی ہوں بلکہ میں ایک میرینیڈ بھی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی بلکہ میں بلکہ میں چکن پاپکرن بنانے والی ہوں یہ تھے ٹو اور ہاف بریس ٹو اور ہاف کیجی سے چکن چکن میں جب بھی بولنس نکالتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے ٹو کیجیز کا بولنس چکن ہوتا ہے ہونکہ میں چکن میں چکن چکن اس سے میں نے اسی طرح کیا کہا ہے کیوبز میں میں نے اس کو مرینیٹ کر گیا ہے حسب الگائی کا لمک بلاک پپر ریڈ چیلی اور سویا ساس کے ساتھ اب اس کو میں کیا کروں گا اس کو میں پاکٹ میں دول گی اور اس کو میں فریز کر دوں گی تو یہ میں سے ہی میں نے آپ کو سمپل سا مرینیٹ بتایا ہے جب کبھی میرے پاس ایک سٹر چکن بچ جاتی ہے تو میں اس کو اس طریقے سے مرینیٹ کر کے اور اس کو فریزر میں رکھتی یا کبھی سٹرپس بنانی ہو تو اس کیلئے میں کٹ کر رکھ دیتی ہوں پھر فیوچر یوز کیلئے میں سٹرپس اگر نکالتی ہوں بس اس کو کوٹنگ کرتی ہوں اور فرائی کر دیتی ہوں تو اس کو میں چکن پاپکرن بنانے کا سوچ رہی ہوں تو ابھی آج نہیں کیونکہ بچے چکن پاسٹا کھا چکے ہیں لنچ کے لیے تو یہ میں کلیاں پرسو ویڈیو کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اس کا چکن پاپکرن کیسے بناوں گی بہت سمپل ریسپیز ہوتی ہیں اور بہت مزے کی ہوتی ہیں تو میں نے یہ ایک میرینے ڈاپ کو ایسی دکھانا چاہا تھا ہمارا بن ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ چاہیں تو تھوڑا سا تبوے پر بھی اس کو ذرا کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ کو لگے کہ یہ ہلکا اس میں کوئی کچھا پن ہے یا کچھا پن نہیں ہوتا یہ بہت مزے کا بنتا ہے بڑا سمودھ سا کیک کی طرح کا ٹیکسچر ہوتا ہے اور یہ آپ کو کوئی بھی سٹر فرائی یا کوئی ہلکا پھلکا سا کھانا یا کیٹو اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ پالا بن بڑا اچھا رہتا ہے کیٹو ضروری نہیں کہ کیٹو کریں تو ہی کھائیں ویسی بھی آپ نورملی کھا سکتے ہیں جیسے میرے ہزمین آج کھائیں گے اوکے اب یہ جو آج میں بنانے لگی ہوں یہ بہت سمپل سا سٹر فرائی ہے اس میں کوئی ویجیز نہیں ہیں زیادہ اس میں میں پیاس کا اس ویجیز ٹریٹ کروں گی اس طریقے سے میں نے کٹ لیا اس کو اور اس ویجی اس لئے ٹریٹ کروں گی کہ میرے پاس زیادہ ویجیز کوئی ہے نہیں اور مجھے پیاس کو جو ہے صرف سٹر فرائی کرنا ہے اس کو کوک نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کرنا ہے یہ ہے بولنس چکن ہے میرے پاس کیوبز میں کٹ ہوا یہ تقریبا دو بریسٹ پیسز ہیں اور یہ مشروب ہیں مشروب میں ایک بل کے مشروب پورا بڑا بھی رہ گیا اوکے تو یہ ہے مشروب یہ والا ٹن میں نے تقریبا 1.5 لیا ہے میں جو بہت سارے مشروب کھانے کو دل چاہ رہا تھا اوکے میں اس میں اولیوال ڈالا ہے پان میں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ ایک اچھا لارج پیاستہ اس کو میں پیاست کو صرف ہلکا سا تھوڑا سا ٹھانسلوسنٹ کروں گی تھوڑا سا نا اگر کہ شاید ہو سا تو اس سے پہلے ہی میں مشروب سٹال دوں گی چکین اور مشروب کپ نہیں کرنا مسالہ نہیں بنانا آج تو میں صرف مشروب اور چکین کا سٹر فرائی بنا رہی ہوں اس میں بروکلی اور کالی فرور اور تھوڑا سا جو ہے کیارٹس یا پھر زکینی اور بینز جو ہوتے ہیں چکین میں اکھسے چینی ساوسے جو بہتا نا مازی کرے جیح اور حسن منٹ اپنی میں کیا جاتا ہے اور بلکہ ہم بھنی میں آج بگیر بریڈ ہم براؤن بیرڈ برید بہت مازی کرے ایک مازی کرے بہت مازی کرے سمک بہت مازی کرے ریسپی نورمل کھانے کا روز ویسے بھی دل نہیں چاہتا گھرمیاں ہیں بھونے وے سالن اور گھاڑے سے شوروے اور اس قسم کی چیزیں کھانے کو بلکل دل نہیں کر رہا تھا تو بس ایسا ہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کھانے کو کوئی ہلکی پلکی زین یہ ہلکا سا ٹرانسلیشن ہونے لگے ہیں ہم نے اس کو بلکل اوورککی کرنا یہ چکن ہم مشکنز کے ساتھ بھی جو ہے اچھا خاصا کوکھ ہو جائے گا اگر یہ میں یہ چکن کو میں نے اس کے اندر ڈال کیا سارا اور اس کو میں تھوڑا سا فرائی کیا ہے اب اس میں میں یہ بھر کے ایک ٹی سپون پیسٹ ڈال رہی ہے انفاکٹ 2 ٹی سپونس کے لئے اگر کرنے تو 2 ٹی سپونس ہوگی کبھی کبھی میں سٹر فرائی بناتے ہوئے اس کو چکن کو جو ہے پہلے سے مرینیڈ بھی کر کے رکھ دیتی ہوئے بھی سمپل سپنا درک رسن کا پیسٹ ساتھ میں نمک اور بلک پیپر اور ریڈ چھلی پاودر میں بلک پیپر ویسے زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم نے کھانا میں ہم نے ہزبن کو جو ہے وہ اسیو ہوتا ہے سپائسی کھانے سے بلک پیپر ہری مرچیں ہم ڈال کے ہول ہری مرچیں جو ہوتی ہیں اس سے ہم کھانے کا تھوڑا سا ذائقہ بنا دیتے ہیں اور ریڈ چھلی جو ہے اس پہ ہاتھ ہم ذرا ہلکا رکھتے ہیں باقی سپائسیز کا تو ہمیشہ میں یہ ہی کہتی ہوں کہ اپنی پرسنل پریفرنس ہوتی ہے انسان کی سپائسیز کس طریقے سے رکھنے ہیں سپائسیز میں کوئی ناب طول میں نے کبھی بھی نہیں کیا اور کبھی بھی نہیں میں نے اس طرح کوئی سپیسیفک بتایا میں نے ہمیشہ یہ ہی کہا ہے کہ میں نے اتنا ڈالا ہے آپ کی اپنی مردی ہے کہ آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں اور مجھے عادت ہے کہ میں کوکنگ کرتے ہوئے ایک بار ضرور چیک کر لیتی ہوتی ہوں اپنے سپائسیز کیوں کیوں میں آپ تو نہیں کرتی شروع اسدہ ہی کبھی جو almost chicken جو ہے پکنے والا ہے اس میں اب ہم سیزننگ کر دیں گے کوئی black pepper کبھی دن ویدی مرسی ممک مجھے عادت ہے اس پرکیس سے سپلف کرتی ہوں اور سوس رہی پر کیونکہ ہے پکنے بھی ہوتے ہیں میں اتی زادہ نمک استعمال نہیں کرنی اور ایسی چیزوں کے اندر میں اکثر اوقات یہ اپنی ساں تھوڑا ساہ ہوتی پیپر ڈالنا ڈالنا پسند کرتی ہوں ویڈ پیپر ہے اور بلکل یہ اتنی سی دیکھیں ریڈ چیلی ٹال برگر یہ میں نے سفائسز کو اچھی طرح سے مکس کر دیا اچھا آپ لوگ سوچ رہوں کے سٹر فائی بنا رہی ہے تو پوٹ میں کیوں بنا رہی ہے اچھا میں سٹر فائی بڑے سے پیاد میں یا پھر کڑھائی کے اندر بنانے کا پریفر کرتی ہوں مگر آج ویسے ہی میں نے یہ پوٹ لے دیا ورنہ میں بھی بناتی ہوں اسی میں جو کہ برطن ہوتے ہیں اس کے لئے سٹر فائی اس کے لئے میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج پوٹ میں بنا دوں ویسے ہم نے ہی کھانا ہے کہ اس نے کوئی آ کر اس کو چیک کرنے کی کس چیزیں بنایا ہاں ویڈیو بنا رہی ہوں کا ہے شردی پچکلر موڈ پچکلر پوٹ ہے مگر خیر انکراج میں پوٹ میں بنا لے گی ہیں پوٹ میں یہ ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے میں زرہ آسانی رہتی ہے بڑے سے پان میں یا کھڑائی کے اندر پھر وہ گرتا مرتا بھی ہے اور یہ چکن جو اپنے جوسز بھی ریلیس کرتا ہے تو یہ اس میں زرہ سہی رہے کھڑائیں ساشو میں بھی ڈالوں گی willyn ، بے یو جسے کھڑائیں چنید ش некоторые پر مکれた آپ کو ڈال دیں مجھے فلیور زرہ اچھا رکھتا ہے کمیٹو پیسٹ کا اور اس میں برا سوسز اگر جائیں گے تو اس میں کمیٹوز تو ایسا اچھ نہیں رال سکتے تو پھر میں ہرکا سا یہ فلیور کے لیے میں یہ رال دیتی ہوں دیکھیں کیسے رنگ بدلا اس کا جس ابھی پھر بھی چکن میں تھوڑی سی کسر ہے اور ہمامرڈ بھی چکن میں تھا اسے کہ اس کا سوبانہ کیچے ہمامرہ ہے رب صلی اللہ علمہ نے چکم پھر میں سیکھتا ہے اور تک ملوانے کے لیے کہ کمیٹوز میں دیں استفاقات کیا ہمامرہ میں تھی جواز میں ہمامرہ چکتے ہیں کیاگرونے کے لیے دیکھیں تک ملوانے کے لیے میں مجھے کھانا ہوتا تو میں اپنے لئے تھوڑی زیادہ ڈال دیکھیں اور یہ سویا سوسے کہ میں نے ایک ٹی سپن سمجھ کے ڈال دیے ہیں ان سو سے سے بھی کافی سٹرونگ سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور ایبز اپ تو تی سپائیسیز ایک چلی اس لیے میں بہت دہان سے کرتی ہوں اگر مجھے ہزبین کیلئے ہو جاتا ہے سپائس زیادہ ہو جائے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں نہیں کھاتے ہیں اپس بس اب یہ زیادہ سویا اور ہوت سوس یہ ہے اس کا فلیور اس کی اندازہ ہے انفیوز ہو جائے گا اور یہ بھی دن یہ جو آپ کو ہلکہ ہلکہ سا جو نظر آرہا ہے یہ پیاس ہے چکن نہیں ہے کچھا کوئی سوچ رہا ہوں گا کہ کچھا چکن بناتے کھلا دے میاں کو تو پیاس ہے وہ ہمیں اس کو ڈشاپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اور یہ میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے ایس اپسلیوٹلی یمی اور فیور پل جو سویا سوس تھی اور جو خوٹ سوس تھی اور جو ٹومیٹو پیسٹ اس کے اندر ڈالی تھی اس کے فلیورز اتنے یمی طریقے سے چکن کے اندر انفیوز ہو چکے ہیں اور بہت لائٹ بہت فلیور فل دش ہے آپ ضرور آپ لوگ ٹرائے کریں اور اللہ کرے آپ کی بہت اچھی بنیں اور یہ گرمیوں کے لئے بہت اچھی بہت لائٹ سی اور بہت جلدی بننے والی ایزی اور مزیدار ڈش ہے بچے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے تینک تیو سو مچ ایورن اللہ حافظ